بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب امید کرتی ہوں سب بلکل حریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں مشکلات مسئیبتوں کو دور کرے ہماری آج کی ریسیپی ہے پائے بنانے کی پائے بنانا بہت ہی آسان ہے صرف کچھ ٹپس ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے تو چلیے انگریڈینٹس سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں میں انگریڈینٹس میں سب سے پہلے شامل ہیں پائے جو کہ ہیں دو کلو میرے پاس ہاف کے لیے ہیں پیاز اور لیسن میں نے لے لیا ہے ایک پورا یعنی کہ اس میں سکسٹین سیونٹین پیسز ہیں کلیاں ہیں اس طرح سے اور ایک انچ کا ٹکڑا میں نے لیا ہے ادرک کا اس کو میں نے لیسن اور ادرک کو گرائنڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں شامل ہیں مسالہ جات میں اس میں شامل ہیں دارچینی کا ایک ٹکڑا لے لیا ہے اور ثابت کالی الائچی کے دو ٹکڑے لیے ہیں میں نے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے پیسا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے کالا زیرہ لونگ لیے ہیں پانچ سے چھے کالی مرچنی ہے میں نے ہاف ٹی سپون ڈیرھ ٹی سپون میں نے لے لیا ہے نمک ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلدی پاوڈر اس کے علاوہ جو چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے اس میں آئل حسبے ضرورت حسبے ذائقہ اور ہری مرچیں ہرا دھنیا اور میں پائے جب بھی بناتی ہوں اس میں بوائل کی ہوئے چنے بھی ایڈ کرتی ہوں جو کہ پائے کا ٹیسٹ بہت بڑھا دیتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو سب سے پہلے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کھڑا مسالہ جات اور ان کو ہم آئل میں فرائے کریں گے اس میں میں تیز پتہ رکھنا بھول گئی ہوں وہ بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں پوٹ کو سب سے پہلے ہم گرم کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیتے ہیں آئل اور آئل ڈالنے کے بعد تقریبا میں نے ہاف کپ کے قریب ڈائی سو میلی لیٹر آئل ایڈ کیا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد میں اس میں تیز پتہ ایڈ کر رہی ہوں تیز پتہ کے علاوہ میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ڈار چینی کا ٹکڑا دو ثابت کلی مرچیں لونگ یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد زیرہ سب سے پہلے میں نے آئل ایڈ کر دیا جو کہ دھائی سو میلی لیٹر ہے اس کے بعد میں نے اس میں تیز پتے دو ایڈ کیے ہیں دو کالی مرچیں ایڈ کر دی ہیں ایک ٹکڑا دار چینی کا ایڈ کیا ہے زیرہ ایڈ کیا ہے ثابت کالی مرچیں ایڈ کی ہیں اور لونگ ایڈ کر دی ہیں اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے آئل میں فرائے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم پیاز ایڈ کر دیتے ہیں دو منٹ مسالہ جاب کو بھوننے کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کر رہے ہیں پیازوں کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک ہلکا گولڈن براؤن کرنا ہے بہت دار کلر مہنے دینا ان کو بھونتے ہیں اب میں نے ایڈ کیا ہے جیسے ہی لائٹ گولڈن ہوا ہے پیاز میں نے ایڈ کر دیا ہے لسن اور ادرک جس کو کہ میں نے ہلکا سا گرائنڈ کیا ہے اس کو بھی اب ہم دو سے پیمنٹ کے لیے بھونتے ہیں دو سے تیل منٹ ہو چکے ہیں لسن ادرک کو بھونتے وے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں پیسا ہوا خوشک دھنیا لال میرچ کا پاوڈر اور ہلتی پاوڈر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے بھونتے ہیں بھونتے ہوئے بھونتے ہوئے بھونتے ہوئے مجھے دو سے تین منٹ ہو گئی ہیں اور میں نے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا تاکہ مسالہ جلے نہیں اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں پائے پائے ایڈ کر دیئے ہیں اب ان کو ہم بھیویتے ہیں اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پائے اچھی طرح سے آپ نے بھونے کے بعد آپ نے ان کو کچھ دیر کے لیے ڈال کے کسی چھلی میں رکھ دینا ہے تاکہ پانی ان کا رینوی ہو جائے اچھی طرح سے اور چنوں کو آپ نے اوور نائٹ کے لیے سوک کر کے رکھ دینا ہے اگر 3 سے 4 گھنٹے بھی آپ کے پاس ہیں تو آپ چنیں بھوکے رکھ لیں اور اس کے بعد ان کو سیپریٹ بوائل کریں میں نے چنیں بھوکے رکھ ہوئے ہیں ابھی میں نے ان کو بوائل کرنا ہے پانچ میں ہو چکے ہیں مجھے پائوں کو گھنٹے دے اب میں اس میں پانی آرد کرنے لگی ہوں 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 آرد کرتے ہیں ہوں 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 بوائل آنے تک پائوں میں پانی ڈال ہے اس میں بوائل آنے لگا ہے جیسے ہی بوائل آتا ہے ہم نے اس کو پریشر دینا ہے تقریبا 30 منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر دے کے بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جنے آپ کو بتایا تھا کہ سوک کر کے رکھے ہوئے تھے وہ جنے ایڈ کرنے لگی ہوں اس پانی میں اب اور ہاف ٹی سپون نمک کی بھی ایڈ کر دوں گی چلیے اب اس کو لگا دیتے ہیں ہم پریشر 30 منٹس کے ہاف اور پائے کو بھی ہاف اور کے لیے بوائل کرتے ہیں گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں 30 منٹس ہو چکے ہوئے ہیں ہمیں پریشر لگا کے پائے کو گلاتے ہوئے اب ہم پریشر کھولتے ہیں دیکھتے ہیں پریشر ہم نے کھول لیا اب چک کرتے ہیں کہ پائے گلے ہیں یا نہیں پی گل چکے ہوئے ہیں بس 10 سے 15 منٹ ہم ان کو اور لو ہیٹ پہ رکھتے ہیں تاکہ ہلکی سی جو قصر ہے وہ بھی صحیح ہو جائے دوسری طرف چنوں کو چیک کر لیتے ہیں کہ چنیں گل چکے ہیں یا نہیں چنیں ابھی تھوڑے سے کچھے ہیں ان کو بھی ہم پریشر میں ہی گلاتے ہیں ماشاء اللہ سے پائے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں سیپریٹ لی میں نے چنوں کو گلا لیا تھا اور ان کو بھی میں نے ایڈ چنیں ڈال میم تک کو کیا ہے سلو ہیٹ پہ چنیں تو آرڈی گلے ہوئے تھے اس لیے زیادہ دیر اس کو پکانا نہیں پڑا پائے گلانے کے بعد چنیں ڈال دیئے اور اس کے بعد صرف دس منٹ تک میں اس کو لو ہیٹ پہ کک آئل اوپر آجائے ہری مرچیں اور ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ پسا ہوا ایڈ کر دیا ہے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور اس میں تھوڑا دھنیا پتی ایڈ کر لیتے ہیں تو چلیے اب آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار سے پائے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائے بہت اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اور ان کا سوپ بھی بہت ہی دیسٹی بنا ہے امید دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ